ہائے بریون میرا نام ڈرکٹر لوکند ہے میں گوالیر مدھر پیدیس سے بلاؤنگ کرتا ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کو گلے میں بلگم رہتا ہے گلے میں بلگم جمع ہیں اگر آپ کے فیمپڑوں میں بلگم جمع ہیں باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں بارور کرتے ہیں اگر اس طریقے سے بارور کر رہے ہیں لیکن بلگم نہیں نکل رہا ہے بہت زیادہ خراس رہتی ہے تو ایسی استطاع میں آپ کو کئی بار چھاتی میں گھڑ گھڑ جیسی آواز آتی ہے اور خ آس ہی بھی رہتی ہے جانیں گے کیا اس کے کارڑ ہوتے ہیں اور کیسے اسے آپ جڑ سے ٹھیک کر سکتے ہیں سب سے بڑیا علاج اس ویڈیو میں آج ہم جانیں گے یہ سمجھتے ہیں ڈیٹیل میں اور جانیں گے آج پانچ ایسی ہومیپیتھک دوائیاں جن کی مدد سے آپ آسانی سے اپنی بلگم کی سمسیاں کو یعنی کی جو چھاتی میں جمع ہوئی بلگم ہے یا آپ بلگم کو باہر نکالنا چاہتے ہیں اسے آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے کارڑوں کی بات کریں چار ایسے مکھے کارڑ ہوتے ہیں جن کی بجھے سے آپ کو گلے میں بلگم جمع ہوتا ہے سب سے پہلا کارڑ ہوتا ہے پی این ڈی ہونا پی این ڈی جسے ہم پوسٹ نیزل ڈپ کہتے ہیں اگر پی این ڈی کی سمسیا ہے تو پی این ڈی کی بجھے سے آپ کو یہ سمسیا ہوتی ہے پی این ڈی کیا ہوتا ہے پی این ڈی کو پوسٹ نیزل ڈرپ یا پوسٹ نیزل ڈسچارج کے نام سے جانتے ہیں اگر کسی کو پی این ڈی کی سمسیا ہے تو ایسے مریضوں میں بار بار بلگم گلے کے پیچھے گرتا رہتا ہے اور مریضوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب اس بلگم کو باہر نکالنے کی آپ کوشش کرتے ہیں تو مریض کو باہر نکالنے کی بجائے وہ وہیں کی وہیں چپکا رہتا ہے اگر ایسی سمسیا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کو بلگم یا کف جو ہے باہر نکالنے کی دوائی کی ضرورت ہے اس کے علاوہ دوسرا کارڑ ہوتا ہے کسی کو ایلرجی ہونا اگر کسی کو ایلرجی ہے جیسے کسی چیز کو کھانے سے ایلرجی ہے یا ڈسٹ میں جانے سے ایلرجی ہے یا آپ کو پیٹ ہیئر سے ایلرجی ہے یا آپ کے آسپاس کا جو ایریا ہے وہاں پولیشن زیادہ رہتا ہے دھواں زیادہ رہتا ہے کیمیکل والی ایسی فیکٹریانز ہیں جہاں سے کیمیکل پروسیسز ہوتی ہیں ان کی بجھر سے اگر آپ کو ایلرجی ہے تب بھی آپ کے گلے میں بلگم جمع رہتا ہے آپ کی چھاتی کے اندر بلگم اکھٹا ہو جاتا ہے اور کئی وار مریضوں کو اس کی بجھر سے سی بیئر نیمونیا ہو جاتا ہے لنگز کا بہت زیادہ انفیکشن ہو جاتا ہے تیسرا کارڑ ہوتا ہے کئی مریض جیسے ہوتے ہیں جن کو لنگز کی کوئی بیماری ہوتی ہے جیسے ٹیوکلاوسیس ہونا یا فائیبروسیس ہونا سی اوپیڈی ہونا اسثمہ ہونا کئی ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کی بجھر سے آپ کو گلے کے اندر ایون آپ کے چھاتی کے اندر فیپڑوں کے اندر بلگم جمع رہتا ہے چوتھا کارڑ ہوتا ہے وائرل انفیکشن اور بیکٹیریل انفیکشن اگر کسی کو ویکٹیریل انفیکشن وائرل انفیکشن ہے اس کی بجھر سے بھی مریضوں کو بلگم بننے کی سکایت ہوتی ہے بلگم بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکچنوں کی بات کریں تو کئی مریضوں کو سانس پھولنے کی دکت ہوتی ہے کئی مریضوں کو بھخار تک آ جاتا ہے کئی مریضوں کو ہاتھ پیروں میں درد فیبر جیسا لگتا ہے کئی مریضوں کو لگتا ہے کہ ان کے چھاتی میں درد ہو رہا ہے سانس لینے میں ان کو تکلیف ہو رہی ہے difficulty in breathing ہونے لگتا ہے کئی مریضوں کو چھاتی سے گھڑ گھڑ جیسی آواز آتی ہے جب آپ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو کئی بار ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ سیٹی جیسی آواز چل رہی ہے ایون آپ کو بھی کئی بار لگتا ہے کہ میرے فیم پراؤں سے سیٹی جیسی آواز آ رہی ہے اگر آپ کو یہ لکچڑ ہے تو آپ کو اپنے یا تو نزدی کی ڈاکٹر سے ایک بار پرامس لینے چاہیے ایون آپ اپنی انویسٹیگیسنز بھی کرا سکتے ہیں انویسٹیگیسنز کی بات کریں تو سب سے پہلے آپ کو چیسٹ ایکس رے کرانا چاہیے جس سے کہ آپ کو پتا لگیں لنگز کے اندر کتنی پرابلم ہیں کتنی پرابلم نہیں ہیں لنگز کے اندر کوئی کوئی سمسیہ ہوتی ہے تو چیسٹ ایکس رے میں آسانی سے آزاتا ہے اس لئے چیسٹ ایکس رے کرانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے علاج کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ایک ہومیوپیتی کا بہت اچھا کامبینیشن میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے بوننگ ہسن کامبینیشن کہتے ہیں اس کے اندر ہپر سلف 30 پوٹینسی میں ایکو نائٹ 30 پوٹینسی میں اسپونز یا ٹو سٹا 30 پوٹینسی میں اگر آپ کو 30 پوٹینسی میں نہیں ملے تو آپ اسے 200 پوٹینسی میں بھی لے سکتے ہیں 200 پوٹینسی میں آپ ایکو نائٹ 200 ہپر سلف 200 اسپونز یا ٹو سٹا 200 یہ تینوں میڈیسنز لے کر کے آپ ایک بڑے بوٹل میں اسے برابر کی کوئنٹیٹی میں مکس کر لی جائے گا اور آسانی سے آپ اس کا کامبینیشن کو صبح اور شام کو چار چار بون کے روپے اپیوک کر سکتے ہیں اب اگر بات کریں ہپر سلف کے بارے میں ہپر سلف آپ کی لنگس کے اندر آپ کی گلی کے اندر جو بلگم جمع ہوتا ہے جو انفیکشن ہو جاتا ہے اسے باہر نکالتا ہے انفیکشن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے ساتھی ساتھ اسپونجیا ٹو سٹا کی بات کریں تو یہ خراس اگر کسی کو گلی میں ہے بلگم اگر گلی میں چپکا ہوا ہے دیکھئے بلگم چپکا ہوا ہونا یا گلی میں جو بلگم اکھٹا ہے اس میں بہت انتر ہوتا ہے جو چپکا ہوا بلگم ہے اسٹکی بلگم ہے اسے باہر نکالنے میں اسپونجیا ٹوشٹا بہت اچھا مدد کرتا ہے ساتھی ساتھ خاصی میں بھی یہ راہ دیتا ہے تو یہ جو واننگ حسن کامبینیشن ہے اس کی چار بون آپ صبح چار بون شیام کو لیجے گا بہت اچھے ریزرٹس آپ کو ملیں گے ڈائریکٹ ٹنگ پر آپ لیجے گا بہت زلدی آپ اپنی سمسیہ کو ٹھیک کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ کالی بائیکرومیم آپ کو لینا چاہیے کالی بائیکرومیم 200 پوٹینسی میں لیجے گا میڈیسن ہے اسنیجنگ کے لیے بہت اچھا میڈیسن ہے اگر کسی کو چھیکے باروار آتی ہیں سائنس آئیٹس کی سمسیہ ہے ان کو بہت زیادہ ایلرژی ہے ایلرژی کے لیے کالی بائیکرومیم بہت اچھا میڈیسن ہے اوبرال اگر دیکھا جائے کف کے لیے بہت اچھا میڈیسن کالی بائیکرومیم کام کرتا ہے کف کولڈ ہو جائے کف ہو جائے تھوٹ ایریٹیشن ہو گلے میں باروار بہت زیادہ ایریٹیشن ہوتا ہے پی اینڈی کی سمسیہ ہے پوسٹ نیجل جیسے ہم کہتے ہیں گلے میں کف جمع ہے گلے میں کف بہت اسٹیکی ہو رہا ہے تو ایسی استیتی میں آپ کالی بائیکرومیم 200 پوٹینسی میں لی سکتے ہیں اور ایسے مریض جن کو رات کے سمیہ بہت زیادہ دکھت ہوتی ہے ایسے مریضوں کے لیے بھی کالی بائیکروم بہت اچھا میڈیسن ہوتا ہے اس کے چار بھونے صبح چار بھونے سیام کو ڈائریکٹ ٹنگ پر لیجے گا یہ جو کامبینیشن میں نے آپ کو بتایا گوننگ حسن کامبینیشن جسے کہتے ہیں اور یہ جو کالی بائیکرومیم میڈیسن ہے اس کے اندر کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ کا اندر رکھیں اس کے علاوہ دوستو کالی میور آپ کو سکس ایکس پوٹینسی میں لینی ہے جسے ہم بائیو کیمک کے نام سے بھی جانتے ہیں کالی میور سکس ایکس پوٹینسی جو ہے ایلرگی کی بہت اچھی دبا ہے اگر کسی کو ایلرگی کی بجہ سے دکت ہوتی ہے اگر کسی کو کف باہر نہیں نکل رہا ہے تو یہ کف کو باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے کف کو بننے نہیں دیتا ہے تو یہ جو کالی میور ہے سکس ایکس پوٹینسی بہت اچھا میڈیسن ہے اس کی چھے ٹیبلٹس آپ کو صبح انسیام کو لینی ہے یہ جو دبائیاں ہیں یہ آپ کو پندرہ دن تک لینی ہے پندرہ دن میں آپ کو اگر 50% 60% بھی ریلیف ملتا ہے اگر 30% تک بھی ریلیف ملتا ہے تو اس دبائی کو آپ ایک مہینے تک continuously مریض کو دے سکتے ہیں اور آسانی سے مریض کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اگر کسی کو یہ دکت ہے تو آپ یہ پانچ ہومیوپیتھک دبائیوں سے آسانی سے مریض کی سمسچہ کو ٹھیک کر سکتے ہیں مریض کی کئی ساری پرابلمز کا شولیشن میں نے آج اس ویڈیو میں آپ سبھی کیلئے بتایا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے شاہد سیئر ضرور کیجئے گا کیا پتہ ایک سیئر سے کس مریض کی سمسچہ سوالب ہو جائے کس مریض کو علاج مل جائے تو آشاء کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سبھی کیلئے بہت ہی ہیلپول ہوگا اس ویڈیو کو آپ ضرور اپنے دوستوں فشاہ شیئر کریں گے اور اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کچھ پوچھنا چاہے تو کمنٹ کیجئے گا لائک ضرور کیجئے گا میں پھر ملتا ہوں اسی طرح کسی نیو ویڈیو میں تب تک لیے نمازکار شکریہ شکریہ